اکشے کمار سٹارر سوپر اٹ کومیڈے فلم ویلکم کے تیسرے پارٹ کا ٹائٹل سامنے آ گیا ہے فلم کے پروڈیوسر فیروز ایر ناڈیا والا نے ایک حالیہ باتچیت میں اس کا خلاصہ کیا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ دوسرے پارٹ میں گائب رہے اکشے کمار کیا تیسرے پارٹ میں واپسی کریں گے یہ سوال اس لئے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ فیروز کی انہے نئے فرنچائزی ہرا فری 3 سے اکشے کمار باہر ہو چکے ہیں اور ایکٹر کے بیچ اس لے کر بیواد چھڑ گیا ہے کیونکہ اکشے کمار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہیں ہرا فری 3 کی سکرپٹ پسند نہیں آئی تھی فیروز ناڈیا والا نے بتایا ہے کہ ویلکم 3 کو زیادہ تر ویلکم ٹو دا جنگل کے نام سے جانا جائے گا یہ ہے اس فرنچائزی کے ہیومر سینس اور انٹیٹیمنٹ کو بنائے رکھے گا اس کے علاوہ اس کا بیکڈروپ ملٹری ایکشن پر پیسٹ ہوگا فیلم میں چودس ایکشن ہوگا فیلم میں ہولیکپٹر کا بھی استعمال کیا جائے گا اسے اتنے بڑے سکیل پر بنایا جائے گا جتنا پروڈکشن ویلیو اور پہبیتہ کے معاملے میں انڈین سریما میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہے فیروز ناڈیا والا نے یہ بھی بتایا کہ فیلم کا ساٹھ سے ستر فیز دی حصہ جنگل میں سیٹ ہوگا اور اس کا اینڈ دیش بکتی کا ایموشنال اور سٹرونگ سندیش دے گا امید ہے کہ فیلم اگلے سال فلور پر آج جائے گی ہم نے ملٹری کے پورک ادھکاریوں کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے جو ہمیں رپی جی ایس اے ایم جیسی بڑی بندوقوں کے ساتھ ساتھ ملٹری کے دوسرے ہارڈ ویر کو سنبھالنے میں ہمیں گائیڈ کریں گے ان کے مطابق فیلم کی شوٹنگ جمہو کشمیر یا یوروپ کے کچھ حصوں میں کی جا سکتی ہے جا گھنے جنگل ہوں گے اس کا فیصلہ اس سمیہ کے موسم کو دیکھتے ہوئے لیا جائے گا فروز ناڈیا والے نے باتچیت میں بتایا ہے کہ وہ فیلم کو کے انواس بڑا رکھتے سمیہ اسکرپٹ اور دوسرے جروری ایلیمنٹس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انہوں نے کہا آئیڈیا بہترین فیلم بنانے کا ہے بڑی فیلم نہیں پیسہ آپ کو بڑی فیلم بنانے میں مدد کر سکتا ہے لیکن یہ آپ کو بہترین فیلم بنانے میں مدد نہیں کر سکتا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی ٹیکنیکلی اسکیل کے انصار اور کاسٹنگ کے معاملے میں سب سے اچھے فیلم ہونی چاہیے شولے بینہور اور افتار جیسی فیلمیں ایموشن کہانی کہنے کے طریقے کرداروں اور اسکیل کے معاملے میں سب سے بہترین فیلمیں ہیں یہ اچھے اور مہنگے کھانے کے بیچ انتر جیسی ہیں ہم یہ شور کرنا چاہتے ہیں کہ ویلکم ٹو دے جنگل کرداروں کہانی کے طریقوں اور سکرین پلی ڈائیلوکس پاریکیوں اور طور طریقوں کے لحاظ سے انٹرٹینمنٹ فیملی سنما میں میل کا پتھر ثابت ہو سکتا ہے ناڑیا والا کی معنی تو انہوں نے اب تک ویلکم ٹو دے جنگل کی سٹار کاسٹ فائنل نہیں کی ہے لیکن اس میں بڑے ایکٹرس دکھائی دیں گے وہ کہتے ہیں ہم نے اس میں بڑی سٹار کاسٹ کو سائن کیا ہے ایکٹرسے سمیج فلم کے سبی مکہ کردار ایکشن کرتے دکھائی دیں گے چونکہ والی ووڈ کا سب سے بڑا ایکشن سٹار اکشہ کمار کو ہی مانا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اکشہ ویلکم کے تیسرے پارٹ میں لوٹتے ہیں یا نہیں